افلہ تون اپنے استاد سکرات کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں حرزہ سرائی کر رہا تھا سکرات نے مسکرا کر پوچھا وہ کیا کہہ رہا تھا افلہ تون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا سکرات نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا آپ یہ بات سنانے سے پہلے اسے تین کی قسوٹی پر رکھو اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے افلہ تون نے عرض کیا یا استاد تین کی قسوٹی کیا ہے سکرات بولا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے جو بات بتانے لگے ہو یہ بات سو فیصد سچ ہے افلہ تون نے فوراں انکار میں سر ہلا دیا سکرات نے ہنس کر کہا پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا افلہ تون خاموشی سے سکرات کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا سکرات نے کہا یہ پہلی قسوٹی تھی ہم اب دوسری قسوٹی کی طرف آتے ہیں مجھے تم جو بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے افلہ تون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا جی نہیں یہ بوری بات ہے سکرات نے مسکرا کر کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بوری بات بتانی چاہیے افلہ تون نے انکار میں سر ہلا دیا سکرات بولا گویا یہ بات تو دوسری قسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی افلہ تون خاموش رہا سکرات نے ذرا سا رکھ کر کہا اور آخری قسوٹی یہ بتاؤ وہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لئے فائدہ مند ہے افلہ تون نے انکار میں سر ہلایا اور عرص کیا یا استاد یہ بات ہرگز ہرگز آپ کے لئے فائدہ مند نہیں سکرات نے ہس کر کہا اگر یہ بات میرے لئے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے افلہ تون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا سکرات نے گفتگو کے یہ تین اصول آج سے چوبیس سو سال قبل وضع کر دیئے تھے سکرات کے تمام شکرد اس پر عمل کرتے تھے وہ گفتگو سے قبل بات کو تین قسوٹیوں پر پرکتے تھے کیا یہ بات سو فیضہ درست ہے کیا یہ بات اچھی ہے اور کیا یہ بات سننے والوں کے لئے مفید ہے اگر وہ بات تینوں قسوٹیوں پر پوری اترتی تھی اور اگر وہ کسی قسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک انصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے میں نے مغرب میں زیادہ تر لوگوں کو اس اصول پر کاربند دیکھا تیورن اٹلی کا ایک خوبصورت شہر ہے یہ شہر سویزر لینڈ کے سرحت پر واقع ہے اور یہ اپنی اچھی ہمسائیگی کے وجہ سے بہت خوبصورت پور امن اور صحت افزار شہر ہے یہ دو ہزار سال قرآنہ شہر ہے شہر کے درمیان سے رہیائے کو گزرتا ہے یہ دریا شہر کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتا ہے تیورن انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن کا ٹریننگ سینٹر ہے مجھے چند برس قبل اس سینٹر میں چھوٹا سا کورس کرنے کا موقع ملا میں نے وہاں سے کچھ اور سیکھا یا نہیں سیکھا یہ الگ بات ہے لیکن مجھے سکرات کا یہ فارمولہ سیکھنے کا موقع ضرور ملا ہمارے تمام اسادزہ اطالوی تھے کورس کی انچارج درمیانی عمر کے خاتون تھی کورس کوارڈینیٹر بیس بائیس سال کی نوجوان لڑکی تھی اور مرکزی استاد ہماری عمر کا جوان فلپ تھا اب انتہا مستعد ہمدرت اور ماہر لوگ تھے میرے گروپ میں آٹھ لوگ تھے ان میں مصر کی درمیانی عمر کی خاتون بھی شامل تھی یہ خاتون لاہو بالی غیر ذمہ دار بلکہ تھوڑی سی بدتمیز بھی تھی یہ عموما گروپ کو چھوڑ کر کیفیٹیریا چلی جاتی تھی یا پھر سینٹر کے پب میں بیٹھ جاتی تھی ایک دن فلپ نے مجھ سے پوچھا آپ کا گروپ کیسا چل رہا ہے میں نے پاکستانی روایت کے مطابق گروپ کی لوگوں قیبت شروع کرنی میرا سب سے بڑا حدف مصری خاتون تھی فلپ خاموشی سے سنتا رہا میں نے پیٹ بھر کر قیبت کی اور اس کے بعد سرشاری کے عالم میں فلپ کو دیکھنے لگا فلپ نے میری خیبت پر کسی قسم کا تفسرہ کیے وغیر مجھ سے پوچھا کیا آپ نے اپنی ریسرچ مکامل کر لی میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے بعد اسے بتانا شروع کر دیا میرے گروپ کے کسی لڑکے اور کس لڑکی نے انٹرنیٹ کی کس کس سائٹ سے مواد چوری کیا ہے فلپ اس پر بھی خاموش رہا میں سچ بول بول کر تھک گیا تو اس نے مجھے بتایا ہمارے سنٹر میں وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ کو اس کا پاسفرڈ درکار ہو تو آپ مہربانی کر کے ریسیکشن سے لے لیں اور وہ اس کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا مجھے اس کا رویہ بہت برا لگا مجھے محسوس ہوا اس نے مجھے ریسپونس نہ دے کر میری توہین کی اور میں بے عزتی کے احساس میں جلنے لگا لیکن پھر مجھے اچانک محسوس ہوا فلپ سکرات کے تین اصولوں کا وارث ہے اس نے دیکھا میری بات کی سچائی مشکوک ہے یہ بات بلی ہے اور اس بات کا اسے کوئی فائدہ نہیں چنانچہ اس نے اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا ہاں البتہ وہ مروت یا اخلاقیات کی وجہ سے میری بات سنتا رہا میں نے جرمنی میں ایک بار ایک جرمن صحافی کو ہٹلر کے لطائف سنانا شروع کر دیئے میں جونجو لطائف سناتا گیا وہ ہنسنے یا کہکہ لگانے کی وجہ سے سنجیدہ ہوتا گیا میں شرمینتا ہو گیا اور میں نے اس سے پوچھا تم میرے لطائف سے لطف اندوز نہیں ہو رہے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا یہ جھوٹے لطائف ہیں ہٹلر ایسا نہیں تھا دوسرا ہٹلر کی باتیں دنیا کے بے شمار لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا اور تیسرا یہ فضول اور بے مائنی چیزیں ہیں ہم ان سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں چلو آؤ موسم کی بات کرتے ہیں جرمنی میں اس سال سردیاں بہت دیر سے آ رہی ہیں میری شرمیدگی میں اضافہ ہو گیا میں نے ایک بار پھر امریکہ میں ایک جاپانی سے ناگا ساکی کے ایٹنی سانیہ کے بارے میں پوچھا اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا ہم جاپانی انیس سو پنتالیس کے واقعے کو برا خواب سمجھتے ہیں چنانچہ ہم اس کا عمومن ذکر نہیں کرتے آپ مجھ سے اچھی باتیں پوچھو آج کل لوکیوں میں چیری بلاسون کا سیزن ہے ہمارے شہر میں چیری کی پھول کھلے ہوئے ہیں اور میں ان پھولوں پر جان دیتا ہوں میں نے اسے کہا تم اس ذکر سے خائف ہو اس نے فوراں جواب دیا نہیں ہم بہادر قوم ہیں ہم نے دو دو ایٹم بوم صحیح ہیں آپ پوری دنیا میں جاپان کے بعد کوئی دوسرا ملک بتاؤ جس نے ایٹم بوم کی تباہی صحیح ہو اگر ہم اس کے باوجود صرف پندرہ برسوں میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تھے لیکن ہم جاپانی سمجھتے ہیں ہمیں لوگوں کو اپنے دکھ سنا کر ان کا موٹ خراب نہیں کرنا چاہیے ہمیں بے فائدہ باتوں میں بھی اپنا وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے میں نے اسے پوچھا کیا تم امریکہ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے کیا جاپانی امریکہ سے نفرت نہیں کرتے اس نے ہنس کا جواب دیا میرے بھائی ہماری نفرت دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی ہم اگر اس نفرت کو کیری کرتے تو ہم آج بھی ناغہ ساکی اور ہیروشیما کے ملبے پر بیٹھ کر گریہ زاری کر رہے ہوتے انسان کو محبت ہی سے فرصت نہیں ملتی کہ نفرت بھی شروع کرتے ہم بے فائدہ یا فضول چیزوں میں نہیں علچتے میری شرمندگی بڑھ گئی یہ میری زندگی کی چند واقعات ہیں جبکہ میں نے درجلوں مرتبہ یورپ، امریکہ اور مشرق بعید کے لوگوں کو سکرات کے تینوں اصولوں پر عمل کرتے دیکھا یہ غیبت، چگل خوری اور منفی باتوں سے ہمیشہ پریز کرتے ہیں جبکہ ہم میں یہ تینوں بری عادتیں موجود ہیں ہم ہر بات کو تبلیغ سمجھ کر پھیلاتے ہیں اور ہرگز ہرگز یہ نہیں سوٹتے کہ کیا یہ بات سچ بھی ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے یہ بات اچھی ہے اور ہم یہ بھی اندازہ نہیں کرتے ہمیں یہ سننے والے کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے ہم بات کو کسوٹی کے تین اصولوں پر پرکھے بغیر اسے پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے نہیں سوٹتے ہیں ہماری اس حرکت سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ آج فاروڈیڈ میسیج کو دیکھ لیجئے آپ کو ہر دوسرا میسیج جھوٹا برا اور بے فائدہ ملے گا آپ کبھی اپنے گفتگو ریکارڈ کر کے سن لیں آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی زیادہ تر باتیں سننی سنائی بری اور بے فائدہ ہیں ان باتوں کی سننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ باتیں خلاف حقیقت یا غلط بھی ہوتی ہیں اور ہمارے اس رویے نے پورے معاشرے کو بھی مار کر رکھا ہے ہم اگر بات کرتے ہوئے اس بات کو سکرات کے تین اصولوں پر پرکھ لیں تو ہمارے معاشرے کی انگزائیٹی میں پچاس فیصد کمی آ سکتی ہے ہم اور ہمارے اردید موجود لوگ سکھی رہ سکتے ہیں بدن دوسری صورت میں ہم بری باتوں کے کیجڑ میں دفن ہو جائیں گے اور بری خبروں کے چنگل میں بری خبر بن کر رہ جائیں گے موسیقی